یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ہمیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ مور آنے والے ہیں کیوں نہ کہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دادی اور ابیرہ کے درمیان دوستی جی ہاں دادی جس کی سوچ کبھی بھی ابیرہ کے ساتھ نہیں ملی ہر وقت ابیرہ کو باتیں سناتی ہے مگر آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ وہی دادی ابیرہ کی باتیں مانتی ہوئی نظر آئے گی اور اس بات کا ثبوت یہ ہے سیٹ سے آئی لیٹس تصویر ان تصویروں کو دیکھیں ذرا جہاں ابیرہ نے راجستانی سرخ لباس کا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دادی نے بھی راجستانی لباس میں راجستانی قطر پتلی انداز میں نظر آ رہی ہیں دونوں ایک ساتھ مل کر قطر پتلی والے کرتب کرتی نظر آ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دادی فلائک اس ابیرہ کو پاس کرتی ہے اور جبکہ ابیرہ بھی زمین پر بیٹھ کر خوب پیار دکھاتی نظر آ رہی ہے دونوں میں بہت اچھا بانڈ دیکھنے کو مل رہا ہے مگر اورینزی دیکھ کر کافی حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ اچانک دادی کے دل میں ابیرہ کے لیے پیار کیسے امڑ امڑ کر آ رہا ہے تو اس بارے میں آپ کو بتاتی چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ دادی نے کسی ایجنسی کے لیے پیسے جمع کروانے ہوتے جس کیلئے وہ ایک پروگرام رکھتی ہے جس میں قطر پتلی والا کرتب والا پروگرام بھی آتا ہے مگر این ٹائم پہ قطر پتلی کا جن لوگوں نے کرتب کرنا ہوتا ہے وہ نہیں آ پاتے جس کے وجہ سے دادی کافی پریشان ہوتی ہے جس کے بعد ابیرہ دادی کو یہ ملشورہ دیتی ہے کہ ہم خود ہی قطر پتلی والا کرتب کر لیتے ہیں جس کو دادی مان لیتی ہے اور یوں دادی اور ابیرہ قطر پتلی کا ابھی فنکشن سٹارٹ ہی کرتے ہیں اس کے بعد ابیرہ اور رمان ملکہ قطر پتلی والا دانس بھی کرتے ہیں جس کو لوگ کافی پسند کرتے ہیں لیکن پہلے تو یہ دیکھ کر روحی کافی جالس ہوتی ہے وہ اس کو بلا بلا کہتی ہے لیکن بعد میں وہ خود اس پروگرام کا حصہ بن جاتی ہے وہ بھی قطر پتلی والا لباس پہن کر قطر پتلی کا فنکشن کرتی نظر آتی ہے یوں ایک بہت زیادہ خوبصورت فنکشن آگے والے اپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ انڈین ڈراموں کو یہی تو خاص بات ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا فنکشن ہو اس میں دو یا تین اپیسوڈ گزار ہی دیتی ہیں جس سے آڈینس بہت زیادہ لوتف اندوز ہوتی ہے اور آپ اس آنے والے ٹریک کے لیے کس قدر ایکسائٹیڈ ہے اپنے لائے ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے گا نیچے کومنٹ سیکشن میں